دوستو اگر ہم مصر کی بات کریں تو یہ ایک پرسرار ملک ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس ملک میں کئی ہزاروں راز دفن ہیں جن کے بارے میں کوئی چاہ کر بھی پتہ نہیں کر سکتا آج ہم ایسے کچھ رازوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ راز کون کون سے ہیں دوستو نمبر ون پہ ہے لائن ممی دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ قدیم مصر کے لوگ اپنے مر جانے والوں کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے تھے تاکہ یہ جانور ان کی اگلی زندگی میں ان کے ساتھ رہیں اور ان کو پروٹیکٹ کر سکے اور ان کی مدد کر سکے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے یہ لوگ ان جانوروں کی ممیز بھی بناتے تھے 2018 میں اسارے قدیمہ کے ماہرین کو خدائی کے دوران مختلف جگہ پر پانچ جانوروں کی ممیز ملی تھی لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے دو ممیز شیروں کی تھی اور باقی تین بلیوں کی طرح کے جانوروں کی تھی شاید جو اب اگزیسٹ نہیں کرتے جو بھی تھا یہ سب بہت زیادہ شاکنگ تھا دوستو نمبر ٹو پہ ہے دینڈرالائٹ اگر آپ کو ہسٹری پڑھنے میں انٹریسٹ ہے تو آپ مصر کے دینڈرالائٹی ٹیمپل کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوں گے یہ انچنٹ ایجپٹ کا سب سے ویل پریزرف ٹیمپل ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے اس ٹیمپل میں ایک عجیب و غریب رسکوری کی گئی تھی آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم کو ریسرچ کے دوران بلپ شیپ کی کچھ نقشوں نگار ملے تھے انہیں لگا تھا شاید یہ ڈیکوریشن کے لیے بنائے گئے ہو لیکن ایسا نہیں تھا ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ یہ انچنٹ ایجپٹ کی ایک لائٹنگ ٹیکنالوجی ہے ان کارون کے اندر جو ٹیوبز بنائے گئی تھی وہ کیتھوڑرے ٹیوبز ہی جن سے بجلی گزرتی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قدیم مصر کے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی عافتہ تھے اور مائر تھے دوستوں نمبر تھری پہ ہے کلرڈ کوفینز 2019 میں آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم کو مصر کے شہر لگزر میں کھدائی کے دوران بیس ایسے کوفینز ملے تھے جنہوں نے ان کو حیرت میں ڈال دیا تھا کیونکہ ان کوفینز کے اوپر مختلف رنگوں سے بہت ہی خوبصورت پینٹنگ منائی گی تھی مزید کے بعد یہ کوفینز تین ہزار سال پرانے تھے مگر ان کوفینز کے کلر ابھی تک جون کے تو تھے ان پر ریڈ گرین بلیک اور وائٹ کلر صاف دیکھے جا سکتے ہیں ان پر ان پر ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ کوفینز قدیم مصر کے پادریوں کے ہیں مصر کے لوگ پادریوں کو بہت زیادہ ریسپیکٹ دیتے تھے اور ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اسی لئے انہوں نے ان کے کوفینز سب سے الگ اور خوبصورت نائے دوستو یقیناً آپ ان کو دیکھ کر حیران رہ گے ہوں گے دوستو نمبر فور پہ ہے وائٹ ڈیزٹ دوستو مصر میں کی جانے والی سب سے بڑی ڈسکوریز میں سے ایک ڈسکوری وائٹ ڈیزٹ کی ہے یہ ڈیزٹ مصر کے شہر لگزر میں موجود ہے یہاں پر کبھی سمندر ہوا کرتا تھا جو کہ ڈیزٹ میں تبدیل ہو گیا مزے کی بات یہ ڈیزٹ کمپلیٹلی وائٹ ہے اور باقی جگہوں کے بریکس اس کا کلائمیٹ بھی چینج ہے اس کے علاوہ اس ڈیزٹ کو ایلین ڈیزٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جگہ سچ میں بہت زیادہ یونیک اور میسٹیریس ہے کیونکہ آج تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ جگہ کمپلیٹلی وائٹ کیوں ہیں یقیناً آپ بھی اس جگہ پر جانا چاہیں گے دوستو نمبر فائیو پہ ہے جائنٹ فنگر دوستو عام انسان کی فنگر تین سے چار سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے لیکن ریسرچرز کو میسٹس سے ایک جائنٹ فنگر ملی یقین ہے یہ ایک میسٹیریس اور سٹینج دسکوری تھی اس کا سائز 38 سینٹی میٹر تک تھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس فنگر کو اکیلے ہی دفن کیا گیا تھا اس کے ساتھ کوئی دوسرا بارے پارٹ نہیں تھا ریسرچرز آج تک یہ ثابت نہیں کر پائے کہ یہ فنگر کس انسان کی ہوگی تین ریسرچرز یہ اندازل گاتے ہیں کہ یہ فنگر جس انسان کی تھی وہ تقریباً 12 سے 13 فٹ تک لمبا ہوگا اس تو آپ بھی اسے دیکھ کر ضرور دنگ رہ گئے ہوں گے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھے چھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرئے گا اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں اللہ نے کی با